جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ کچھ روز پہلے پی ایم سی کو ڈیزولف کر دیا گیا تھا اور پھر پی ایم ڈی سی بنا دیا گیا تھا یعنی کہ ایم کیٹ کے ٹیسٹ کو ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو دوبارہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے اور ایم ڈی کیٹ کے مطالق جو ہے ایک پیش رفت ہوگی ہے اور پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں میں سکپ مت کرئے گا آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالق خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے ایم ڈی کیٹ کے مطالق مراسلہ جو ہے ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب تک تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار تقریباً طلبہ جو ہے وہ ریجسٹر ہو گئے ہیں اور یہ خوش آئین بات ہے ناصر پاکستان میں بکھے بھرونے ملک سے بھی لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے بائی سینٹرز جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے اندر طلبہ نے اپنی مرضی سے جو ہے سلیک کیا ہے اور گیارہ سینٹرز جو ہے وہ انٹرنیشنل لی لوگوں نے جو ہے سلیک کیا ہے تو ایک خوش آئین بات ہے اس کے ساتھ ست یہ بھی کہ آپ لوگوں کی کیوریس ہی کہ اگر ہم نے ریجسٹریشن کروا دی ہے تو اس کا کیا ہوگا اب اس مراسلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات کلیر ان گٹ ہو جاتی ہے کہ پی ایم سی کے اندر جن بچوں نے ریجسٹریشن کرائی تھی وہ پی ایم ڈی سی کے اندر بھی وہ لوگ کنٹینیو رہیں گے ان کی ریجسٹریشن کو خارج نہیں کیا جائے گا وہ پرسیس کو آگے لے کے کنٹینیو کیا جائے گا بہت سے بار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے یا وہ نئی ریفارمز لے کے آتی ہے وہ نئی پالیسز لارج کرتی ہے تو پریویس گورنمنٹ کی جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو آگنٹینیو نہیں کرتے لیکن اس بار یہ نہیں کیا گیا جو آپ لوگوں کے پیسے ہیں ان کو جو ہے ان کی جو قدر کی گئی ہے اور آپ لوگوں کے جو ریجسٹریشن کے پیسے آپ لوگوں نے بنے ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ریجسٹری نہیں کیا تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں 30 جون 2022 last rate ہے MDCAD کے اندر ریجسٹر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر ایک جو ہے نظر آ رہا ہوگا لینک اس پہ کلک کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو دیر نہ کریں جلد سے جلد ریجسٹر کریں تاکہ آپ لوگ MDCAD کے تیسٹ میں اپیر ہو سکیں اس کے ساتھ یہ ایک اچھی آپ لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اپنے جو اپنا سینٹر جو سلیک کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پھر کچھ باتیں آپ لوگوں کو دورا دوں جو آپ لوگوں کو اگر جنہوں نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی ان کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہوگا وہ پرویشنل لیول پہ ہوگا یعنی کہ سبائی ستا کے اوپر آپ لوگوں کا MDCAD کا ٹیسٹ کروایا جائے گا چاروں سبوں کا مختلف ٹیسٹ ہوگا پہلے کیا ہو رہا تھا پہلے نیشنل لیول کے اوپر ہو رہا تھا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا تھا اور تمام طلبہ جو ہیں اس میں اپیر ہوتا تھے لیکن اس بار جو ہے پرویشنل لیول کے اوپر آپ لوگوں کا ٹیسٹ کروایا جائے گا چاروں سبوں کا جو ہے وہ اپنا اپنا MDCAD کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ لوگوں کا جو پہلے ہونا تھا کمپیٹر بیسٹ آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہونا تھا لیکن حسن نہیں ہوگا اب آپ لوگوں کا ریٹن کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کا ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہونا ہے MDCAD کا وہ آپ لوگوں کا ریٹن کے اوپر ہونا ہے چاروں سبوں کا ڈیفرنٹ ہونا ہے تو ابھی سے تیاری پکڑ لیں اگر نہیں کی تو آپ لوگ ابھی سے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگ اپنی مرضی کا جو ہے سینٹر سیلیکٹ کرسکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے پاس ایک گولڈن اپوچنیٹی ہے تو سکور گولڈ مارکس ان MDCAD فور دے ایئر ٹوئنٹی ٹو امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے ویڈیو مفیز تابعت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام درطالیم سے متعلق خبریں بروقت آپ پر پہنچ سکیں اپنے مزمان رحمت کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان